علی علی حق ہے 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 جدر حق ہے او در مولا جدر مولا جدر مولا او در حق ہے دلو دماغ وجود پہنچ گیا ہے غدیر میں غدیر سکوئر پر عجیب منظر تھا غرمی بہت تھی لیکن اس کے باوجود بھی دھوپ کم تھی علی کے فضائل زیادہ تھے کیسی محفل تھی جس کا بانی خدا تھا جس کا خطیب مصطفیٰ تھا موضوع علیہ مرتزاد کلمہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ غدیر کی محفل کا بانی رب العالمین ہے غدیر کے محفل کا خطیب رحمت اللہ العالمین ہے غدیر کے محفل کا موضوع امیر المومنین ہے بانی تھا لا الہ الا اللہ خطیب تھا محمد الرسول اللہ موضوع تعلیل ولی اللہ اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں حضور کے خطبوں میں سے طویل ترین خطبہ ہی ہے سب سے طویل خطبہ اور اس خطبے میں خدائی صفات کا بیان ہے پھر مولا علی کے فضائل کا بیان ہے پرگی آل کا تذکرہ ہے حلال و حرام کا بیان ہے قرآن کی آیات کا بیان ہے 110 جملے کہے خدائی صفات پر جا کے دیکھ لینا خطبہ ودیر میں 110 فکرے کہے خدا کی حمد و سنہ اور اس کی صفات کے بارے میں 110 جانتے ہونا 110 کس کا عدد ہے علی حیدر 50 جملے کہے مولا علی کی ولایت کے بارے میں اس کے بعد 10 مزید جملے کہے اپنی آل کے فضائل کے بارے میں 10 جملے کہے حضرت حجت کی حکومت کے بارے میں جب ہی خبلہ بیان کر رہے تھے جی کہ نور من اللہ مسلوکن فی کہ وہ جو نور ہے اللہ کا وہ مجھ میں تیر رہا ہے اگر اس کا ترجمہ میں یک کروں مسلوکن فی اور اس کے بعد میرے بعد علی بجائے گا یہ نور حتی ہے کہ حضرت قائم کا نام لیا صلوات اللہ و سلام علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان تک یہ نور جائے گا چار دفعہ پورے خدبہ غدیر میں مہدی کا لفظ سمال کیا لقب ہے حضرت حجد کا مہدی کا لفظ سمال کی ایک پورا مستقل موضوع ہے حضرت حجد اور غدیر غدیر کے بہت سارے فقرے رسول اللہ کے وہ حضرت حجد کے بارے میں تھے جی یعنی رسول اللہ فقط یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ من کنتو مولا فہاز علی مولا غدیر کے مطلب ہے من کنتو مولا بہاد حسن المولا من کنتو مولا بہاد حسین المولا من کنتو مولا فہلی ابن الحسین مولا من کنتو مولا فہ محمد ابن علی الباخر مولا من کنتو مولا فہ جعفر ابن محمد اسفادت مولا من کنتو مولا فہ موس ابن جعفر القادم مولا من کنتو مولا فہ علی ابن موسیٰ مولا من کنتو مولا فہ محمد ابن علی تقی الجواد مولا من کنتو مولا فہ علی ابن محمد النقی الحادی مولا من کنتو مولا فہ حسن ابن علی لسکری مولا من کنتو مولا بہاد مہدیون مولا سلسلے کو سمجھو پورے پورے سلسلے یو علی یو علی یو علی یو علی یو علی حضور کہنا چاہتا ہے پورے سلسلے کو سمجھو ہاں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے سب یہ سب مولا ہیں سب کو زحمت نہیں دی کہ ان کو مولا مانتا ہے جو مجھے مولا مانتا ہے یہ بات پہنچی جو علی کو مولا نہیں مانتا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ رسول کو مولا مانتا ہے جو آپ نے شک کرنے والا ہے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے ہاں کہ جو علی کی ولاد کا انکار کرنے والا ہے وہ درخیت آپ کا مومن ہی نہیں ہوا یہ زیارت غدیر کے جملے ہیں سمجھیں اس پیغامل یہ معاملہ امیر المومنین کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ کل اسلام کا معاملہ ہے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ من کنتو مولا وحاضع علی المولا یعنی جو جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے ایک ایک جملے میں بڑی داستان ہے اب کیا کیا سناو جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے اگر مجھے کوئی چالیس سال کے بعد نبی مانتا ہے تو وہ اسی کو مولا مانے گا کہ جو پہلے کافر رہ چکا ہو بعد میں مسلمان ہوئا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ٹھیک ہے اور خیر جو ولایت کا انکار کر دیں یعنی لجبازی سے کیا مطلب ہے ایک مرتبہ کی جیسے پتہ نہیں ہے بے خبر ہے خیر اگر وہ مقصر ہے تو پھر قصور وار ہے لیکن اگر کوئی عداوت سے انکار کرے یقین جانئے گا وہ حکم اسلام میں نہیں ہے وہ مسلمان پہ کہیں ہو ستا ہے ظاہری طا پر اس میں حکم اسلام کا کوئی حکم لگ جائے کہ مثلا مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو گیا بس اتنا کافی ہے ہاں مونکرین کی قبر کھوڑنی ہے نا تو دفنہ دیا پھر حکم اسلام ظاہری طا پر لگ جائے شاید لیکن آپ غدیر کی آیتوں کو دیکھ لی دے گا یہ میں ایک لفظ پڑھوں گا اسے آگے آپ سب کو یاد ہے اليوم اکملتو لکم دینکم اس آیت میں یہ آیت کا ایک حصہ ہے اسی حصے سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ یہی آیت آیت نمبر تین اليوم یعسل لزینا کفرم ان دینکم آج کے دن دین مکمل ہوا نعمتیں تمام ہوئی لیکن پہلے برات ہے پھر بل آیت ہے اس آیت میں اليوم یعسل لزینا کفرم ان دینکم آج کے دن ہر چھوڑا سا عربی گرامر جاننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر ال الف لام کیا ہے یہاں پر تڑے اليوم خاص دن ہے کوئی ایک خاص دن مراد ہے آج کے دن یعسل لزینا کفرم ان دینکم آج کے دن کافرم ان دینکم آج کے دن کیوں نہیں کہا کوئی فاسق مایوس ہو گئے کیوں نہیں کہا قرآن ہے نا کوئی کمیل مہدی کی خطابت تو نہیں ہے کہ کبھی میں نے غلطی سے قرآن ہے اليوم یعسل لزینا کفر من دینکم آج کے دن کافر مہیوس ہوئے اللہ کنے کافر کہہ رہا ہے کنے کہہ رہا ہے اس آیت میں کنے کافر کہہ رہا ہے اچھا غدیر کے ایک اور آیت آیت نمبر 67 سورہ مائدہ ہی کی وہ بھی سب کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھنا یا ایو رسول بلغ ما انزلہ الیکا میر ربک فا اللم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعسیمک من الناس واللہ لا یہدل قوم القافرین اے رسول پہنچا دیجئے ساری باتیں آپ سن چکے ہیں سرکاری عہدے سے مخاطب کیا مضمبل نہیں کا مدسر نہیں کا کیونکہ یہ ایک اوفیشل ڈیوٹی ہے اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آج نازل نہیں ہوا پہلے ہی نازل ہو چکا ہے غدیر ایجادِ ولایت کا نام نہیں یہ کشفِ ولایت کا نام ہے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کامی انجام نہیں دی اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے شر سے نہیں یہ انسانوں کے شر سے یا قرآن تو ایسی بات کرتا ہے میرے بھائی جتنے وہ وہاں بظاہر موجود ہیں وہ سب تری سٹار ہیں تری سٹار ہیں سارے کیوں تری سٹار ہیں سارے مسلمان سارے حاجی سارے صحابی اللہ کہہ رہا ہے آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کا اعلان اللہ ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا اچھا یعنی علی کی ولایت کا جہاں اعلان ہو وہاں خطرہ کن سے ہے یعنی سوچنے کی بات ہے نا خطرہ کسے پھر کوئی آیت بدر میں نازل ہوئی ہوتی عہد میں نازل ہوئی ہوتی خندق میں نازل ہوئی ہوتی شبہ حجت نازل ہوئی ہوتی اللہ کافروں سے بچا لے گا آپ کو فکر نہ کریں نا 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 آئے تو یہاں نازل ہوئی اس لئے کہ وہاں بچانے والا علی تھا اب علی کی ولایت کے اعلانیں بچانے والا خدا ہوگا آپ اعلان کر دیجئے لا یحد القوم القافرین اور اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا کافرین کا لفظ ہے یہاں پر غدیر کی دو آیتیں دونوں میں کافر کا لفظ ہے جو نہ مانے ایک اور آیت ہے غدیر کی جیسے یہ ولایت کے اعلان ہوا تو حارس ابن نومان فہری وہ آگیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے آپ نے کہا خدا کو مانو تو ہم نے مان لیا آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو نبی مانو ہم نے مان لیا اب آپ اپنے چچا ساتھ بھائی اور داماد کم پر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں حضور نے کہا کہ میں نے تو اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں کہا جو خدا نے کہا وہ پہنچا دیا کہ اگر خدا نے کہا ہے تو میں پلٹ کے چاہ رہا ہوں اسی وقت مجھ پہ پتھر آ جائے سورہ ماریس کی احسائل اسائل ان کے عذاب ان واقعے لِلْكَافِرِينَ لِلْكَافِرِينَ قرآن ہے قرآن وہ ایک حدیث نہیں پڑی بھی میں نے اللہ مآمینی نے جو غدیر لکھی ہے نا گیارہ جلتیں اس کی سبحان اللہ ہمارے ہزاروں سلام اللہ مآمینی پر چالیس سال زحمت اٹھائی سترہ سترہ گھنٹے روزانہ ڈیل لی سیونٹین آواز ڈیل لی مطالعہ کیا چالیس سال تک غدیر لکھنے کے لئے میں کسی کے لئے بھی کوئی احانت کرنا چاہتا ہوں نہ کوئی لیکن بساوقات ہم فقط نائن ٹو فائی جوب کر کے سمجھ رہتے ہیں کہ ہم بہت کام کرتے ہیں مولمی کیا کرتا ہے یہ اب میں اپنی بات تو نہیں کر رہا میں تو خیر مجھ عام جیسے کی طالبیل مو لیکن علماء کرام سترہ سترہ گھنٹے کام کیا فورٹی یئرز تک سبحان اللہ سیلری یہ ملی کہ جب انتقال ہو گیا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حضر کوسر ہے جب انتقال ہو گیا ہے علی کی جانب سے نام یہ ملا کہ بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حضر کوسر ہے اور ایک صف بنی بھی ہے مولا کے شیعوں کی اور ساکھی ایک کوسر سہراب کر رہے ہیں اللہ معمینی اسی صف میں موجود ہیں نا سننے کی بات اب ہے اللہ معمینی آجتے 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 آگے بڑھے ان کی باری آئی مولا کے پاس ایک کوزے آپ تھا جس کو بھر کے کوسر دے دیتے تھے علی نے کوزے کو ایک طرف رکھ لیا اور اپنے ہاتھوں سے زندگی میں کوئی سا کام کر کے چلے جائیے سے ہر ایک یہ اپنے اپنے بساط کی مطابق ہے یہ جو قبلہ و قعبہ ابھی کہہ رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ کہ حضور نے کہا یہ میں خطبہ غدیر پہنچا رہا ہوں یہ حاضر کو چاہیے غائب تک پہنچائے والد کو چاہیے بیٹے تک پہنچائے یہ حضور نے خطبے میں کہا ہے یہ باپ ہونے کی احسیات سے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہاں ماں کا نہیں کہا اپنا کام نہ ٹرخوا دیجئے گا ماں پر کہ تم آپ کر لیجئے گا آپ ان کے بہت سے کام کر لیتے ہیں کچن میں تو یہ کام اور کر لیجئے جو حضور نے کہا ہے کہ یہ باپ کی ڈیوٹی کھائی ہے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس ولایت کو بیٹے تک پہنچائے باپ یعنی خطبہ غدیر سنائے کل کرنے والوں کاموں میں سے ایک کام یہ ہے اگر وقت نکال سکیں اپنی اولاد کو سامنے بٹھائیں جس زبان لو ایزیلی سمجھتے ہیں آپ تھوڑی سے اگر پہلے سے کچھ محلت کر لیں کیونکہ خطبہ طویل ہے یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچہ جو ایکزاوس ہو جائے تو آپ اس میں سے کچھ ایکسٹرکس نکالیے منکنتو مولا فہاز علی مولا رسول اللہ نے چار مرتبہ کا ہے یہ بات پہنچی اس لئے تو کسی مولائی سے جب کسی منکر نے پوچھا تھا کہ تمہارے خلفاء راشدین کون ہے اس نے کہا علی 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 یو علی علی مولا علی مولا کل آپ نے ایک کام کرنا ہے جب بھی آپ کو وقت ملے بڑھائی اپنے خانوادے کو خطبہ غدیر انگلیش اردو جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کا ایکسٹرک نکال کے پڑھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا حلال حرام کے بارے میں کیا فرمایا قرآن کی حضرت کے بارے میں کیا فرمایا ٹھیک ہے حضرت حجت کے بارے میں کیا فرمایا اور ہو سکے تو اس خطبے کو آپ تو پورا پڑھیں یہ خطبہ غدیر یعنی آمال غدیر لوگوں کو یاد رہتے ہیں لیکن خطبہ غدیر نہیں پڑھتے معمولا آمال غدیر میں شاء اللہ آپ روزہ رکھیں گے اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں اگر رمضان کا قضا روزہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غدیر کا بھی ثوابتہ فرمائے گا اور اگر مستحب روزہ ہے تو ویسے مستحب ہیں اور کوئی مومن اگر جنرنلی آپ کو دعوت دے تو اس روزہ کو افطار کر لیتی تو انشاءاللہ روزہ کا بھی ثواب ملے گا دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا پہلے سے فری پلان نہ ہو انشاءاللہ وائب سے کہہ دیا کہ میں روزہ رکھے اٹھ رہا ہوں ذرا سامنے ہنڈا تو لاکھے رکھ دینا یہ دعوت قابل قبول نہیں لیکن اگر ویسے پہ مومن انہوں نے کہیں پہ نیاز کا احتمام کیا ہے آپ کو جنرنلی کہیں دعوت پر بلائے آپ روزہ کی نیت کریں مستحب روزہ اگر واجب روزہ ہے قضا تو پھر تو زہر سے پہلے تو پھر بھی کھول سکتے ہیں لیکن برحال لیکن مستحب روزہ کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ مستحب روزہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کے بھی ثواب ملے گا غسل رجا کی نیت سے کریں اس امید پر کہ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس پر سواب بتا کریں لیکن نماز کے لئے وضوح کریں زہر سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز ہے دو نماز ہیں ویسے غدیر کی ایک نماز ہے بالکل فجر کی طرح پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قلو اللہ وآہد اس کے بعد ایک دعای جو مفاتی میں لکھی ہوئی ہے ایک نماز اور ہے کہ الحمد اس کے بعد دس مرتبہ سورہ قلو اللہ وآہد دس مرتبہ آیت القرصی دس مرتبہ سورہ قدر اس آیت القرصی کو اگر آپ وہو العلی العظیم تک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کفائیت کرے گا ٹھیک ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کام کر لیں ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کا سواب ہے اسے ایک نماز پر میں نے کہا اللہ علی کے معاملے پر لڑا رہا ہے لے جاو دیوی روک کماری شاید ایک ہندو شائرہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ لو کر دیا کونین کا دیوا لیا میں نے میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی علی کے علاوہ خزانے میں بچتا کیا ہے اچھا زیارت عید غدیر پڑھیں یہ نماز زہر سے آدھر گھنڈہ پہلے پڑھی جانے والی ہیں اچھا جب علی کے پاس پہنچے نا تو مولا نے کوزے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے علی نے کاؤسر کو بھرا اور کہا اے امینی پہلے دعا دی خدا تمہارے چہرے کو جنت میں ایسے روشن کریں جیسے تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کریں علی یہ کہیں ان کے زندگیاں ایسے گزریں منڈو شاپنگ سے زندگی گزاریں کہ کچھ نہیں ملنے والا کچھ نہیں ملنے والا آپ نے زندگیوں میں کوئی وقت نکالیے اس ولایت کے کام کے لئے اہل بیت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابل عسنین یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا عجت اللہ علا خلقی یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا مکا إلى اللہ وقدمنا کہ بین یدائی حجاتنا یا وجیہ عند اللہ سبحان اللہ عجب سمائے قدیر کی در ہاتھوں کو بولن کر کے کہنے یا وجیہ عند اللہ اشبع لنا ایک مرتبار زہور مانگے لئے یا وجیہ عند اللہ اشبع لنا اشبع لنا عند اللہ اللہم صلی علا محمد و آول محمد و عجل فرج موسیقی موسیقی